اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کو اس بات پر پابند کیا ہے کہ وہ یہ جو جمعہ آج کے دن ہوا ہے نا دس ڈیسمبر یہاں سے آپ عوام الناس کو خبردار کرنا شروع کریں کہ عوام تبلیغی جماعت اور ادعویٰ کے حوالے سے خبردار رہے اور ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر نظر رکھیں کیونکہ سعودیہ میں ان جماعتوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی ہے اس رپورٹ کے مطابق مولغین کو ان گروپس کے بارے میں چار اہم نکات پر بات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ان کی نمائیترین غلطیوں کی نشاندہی کی جائے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں ان جماعتوں کی دہشتگردی کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح یہ لوگ دہشتگردی سے جڑے ہوئے ہیں یا ان میں ایسے کچھ لوگ داخل ہو گئے ہیں جو دہشتگردی کرتے ہیں تبلیغی اور ادعویٰ گروپ کے ساتھ وابستگی مملکت سعودی عرب میں ممنوع ہے یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر سعودی عرب کی سرزمین میں رہتا ہے اور وہ ان میں سے کسی جماعت کے ساتھ اسوسییٹ ہے تو یہ خلاف قانون عمل ہوگا تو پھر دیفنیٹلی اس کی سزا ہوگی اور اسے چیزیں بھکتنا پڑیں گی اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر یہ کہا گیا ہے کہ معاشرے کو ان دونوں جماعتوں سے لاحق خطرے سے آگاہ کیا جائے جماعت الدعویٰ اور تبلیغی جماعت تو اس حوالے سے سعودیہ میں مقیم ایک عالم دین نے بتایا کہ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق آج سے 43 سال پہلے سے سعودیہ کی ہر مسجد میں علماء کرام سرکار کی جانب سے دیا گیا خطبہ ہی پڑھنے کے پابند ہے اور یہ بات سعودی عرب کیا تمام خلیجی ممالک میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جو خطیب جمعہ کا خطبہ دیتا ہے وہ پہلے سے اپرووڈ شدہ ہوتا ہے اور وہ اس طرح ہمارے ہاں پاکستان انڈیا یا دیگر دنیا کے ممالک میں جس طرح خطبے دیے جاتے ہیں مساجد میں اس طرح وہاں معاملہ نہیں ہے عقاف سے ہر چیز اپروو ہوگی اس سے ایک ورڈ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اور اسے اپنے تمام خطبے کو حکومت کی پالسیز کے ساتھ رکھنا ہے اگر کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کی حکومت میں اجازت نہیں دی جاتی تو کئی سالوں سے چالیس سے زائد عرصے سے یہ بات وہاں پر ہے اور اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی خطبہ سعودی علماء کرام نہیں دے سکتے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ وہاں پر خطبہ پیپر پر لکھا ہوتا ہے وہاں سے پڑھتے ہیں فلبدی خطبہ نہیں پڑھتے ہیں جب اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر باہر کی تبلیغی سرگرمیوں کی اجازت بھی انہیں نہیں دی جا سکتی تو معلوم ہوا کہ سعودی عرب میں کسی بھی طرز کے تبلیغی کام پر فورٹی تھری برس پہلے سے پابندی آیت کی گئی تھی اور دستور کے مطابق ہر سال جمعے کے لیے خطبہ کو بیانات کے عنوان دیے جاتے ہیں جس کے باعث یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ ان کے لیے کوئی ایسی بات ہے جس کے اندر ان کے اندر کوئی ایسا ترددائے لیکن باہر والوں کے لیے ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ آپ نے اچانک ایسا کیوں موٹیو جو ہے وہ کیا اس سے قبل سعودی عرب میں اٹھارہ اپریل دوہزار بیس کو بھی ایک نوٹفیکشن جاری ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہے جس میں وزارت اسلامی امور نے ملک کی تمام مساجد کے علماء کو ہدایت دی تھی کہ وہ نماز جمعہ کے خطبے میں بھی عوام کو نصیحت کریں کہ وہ تبلیغی نصاب اور تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں سے دور رہیں تو دوہزار بیس میں بھی ایک معاملہ پیش آیا تھا تو سوشل میڈیا پر سارفین نے سعودی عرب کے اس اقدام پر ترقید کرتے ہوئے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک جو ماہدے آج کل چل رہے ہیں اس کو لے کر اور سعودی عرب میں آپ دیکھ سیں کہ ایک عجیب سی فضا پیدا ہو رہی ہے اس کو بعض یوٹیوبرز نے موڈرنزم کہا یہ موڈرنزم نہیں ہے دیکھیں فہاشی کو اور موڈرنزم کو آپ ملا نہیں سکتے یہ الگ الگ چیزیں بینگ موڈرن اس سمتنگ ایلس اور بینگ ولگر اس سمتنگ ہیلس بینگ انڈیسنٹ اس نوٹ موڈرنزیشن موڈرنزیشن اس پروگریسیونیس آگے بڑھنا اور فہاشی اور ایکٹریسز کو بلا لینا اور اس طرح کے فلمی فیسٹیولز کرنا یہ موڈرنزیشن نہیں کھیلاتی یہ فہاش کام ہے اس کو فہاشی کہنا چاہیے انڈیسنٹ ایکٹیوٹیز بڑھ رہی ہیں تو افکورس ڈیسنٹ ایکٹیوٹیز کے اوپر پابندی آیت کی جا رہی ہیں اینیوے تبلیغی جماعت جو ہے یاد رہے آپ کو کہ پتہ نہیں آپ کو اس کے بارے میں بتائے کہ نہیں ہے میرا تعلق تو نہیں ہے نہ علماء دیوبند سے ہے نہ تبلیغی جماعت سے لیکن گو کہ ہم ایسے ماحول میں رہے ہیں جہاں پر ہم نے تبلیغی جماعت کی دیکھے ہیں کہ کیسے کام کرتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تبلیغی جماعت کا حصہ بھی ہوں گے کہ ان کے ہاں ایک مولانا تھے محمد علیاس کاندھولوی ان کی قائم کردہ یہ ایک اصلاحی جماعت تھی دہلی وغیرہ کے گرد و نواز سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ وہاں پہ یہ گاؤں وغیرہ میں جا کر اصلاح کرتے تھے ان لوگوں کی جو بیسکس آف ریلیجن جو ہے اس کے اوپر بہت ویک تھے میری بات ہوئی ایک صاحب سے وہ کہتے ہیں ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا تھا دہلی کے تھے وہ پھر پارٹیشن ہوئی تو پاکستان آگئے تو کہتے ہیں ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پہ اس طرح تبلیغی جماعت کے شروع شروع کے وہ دن تھے تو اس طرح وہ جا کے اپنی ایکٹیوٹیز کرتے تھے تو اب بارال یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو تبلیغی جماعت کا نیٹ ورک تو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہیں چاہے پاکستان ہو منگلہ دیش ہو انڈیا بھارت ہو یا پھر سری لنکا ہو یا پھر اس کے علاوہ یورپ میں اور خلیجی ممالک میں اور افریقہ میں یعنی ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی جیسا تاریخ مسعود صاحب ہیں وہ تو جب جاتے ہیں افریقہ وغیرہ تو اس کی فوٹیجز بھی ان کے چینل پر موجود ہیں تو بہارال یہ ایک شوکنگ موو سعودی عربیہ اور اس کو تمام حالات کے تناظر میں ہی دیکھنا ہوگا کیونکہ سعودیہ میں نائٹ کلپ کھولے جا رہے ہیں اور تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس پر بازابتہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی وہ دے رہے ہیں کہ وزارت الشؤون الاسلامی تخصص خدبت الجمعہ القادمہ فی الجوامع والمساجد لتحذیر من جمعہ تبلیغی والدعوتی والذی اطلق علیہا الاحباب مع بیان ضلالیہ وانحرافیہ وانہا محضورت فی المملکہ تو یہ انہوں نے بتایا ہے اس میں کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ حکومت کے بجائے اپنے بڑوں کی سنتی ہے تو یہ ایک انتشار ہے اچھا ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں بھی جو الاحباب کا لفظ استعمال ہونا تو تبلیغی جماعت کو سعودی عرب میں الاحباب کہتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ ساری تفصیلات ڈیٹینز آپ کو بتانے کی اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک ریسنٹلی ہوئی ایکٹیوٹی ہے جس کے اوپر ابھی بھی بہت سائے لوگ ردیعمل کا اظہار اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں اللہ بہتری کرے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ ایک طرف تو مملکت کے اندر ایسے اقدام ہو رہے ہیں کہ پورے فیسٹیبل منایا جا رہا ہے کئی مہینوں پر محیط اور اس میں ہر قسم کے معاملات ہو رہے ہیں نائٹ کلپس کھولے جا رہے ہیں جوے خانے کھولے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ تنگی بھی کی جا رہی ہے بعض معاملات میں اور ایکسٹرنل پریشر ہے اپنے ایکسٹرنل پریشر کے جو ایکسٹرنل نیو ایلائیز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس پر بڑے زور اور شور سے پابندی کی جا رہی ہے اور یہ دیکھے رہا اللہ محفوظ رکھے کہ اس کے اثرات ہرمین شریفین پر پڑے کیونکہ یہ اپنے آپ خادم ہرمین شریفین کلیم کرتے ہیں اللہ بہتری کرے کہ اللہ تعالی ہرمین شریفین کو اس سے محفوظ رکھے اور باقی امت کی بھی حفاظت کرے کیونکہ یہ جس ڈگر پر معاملہ چل رہا ہے پڑا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے موڈرنائزیشن کے نام پر فہاشی کے اڈوں کو فروغ دے اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی بارکاتہ لنے پڑا ہے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیئسات قدری